بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم والا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرشت کمران آپ دیکھ رہے ہیں عرشت کمران یوٹیوب ٹینل دوستو موڈ کریں گے ہم نے پیڑا فتیال کو اور آپ کو اپنا پیڑا فتیال گھمائیں گے اور پیڑا فتیال دکھائیں گے جو کہ ابھی چلتے ہیں آپ کو پورے پیڑا فتیال کی وزٹ کرواتے ہیں ہسپیٹل ہو گئے مساجد وغیرہ ہو گئے اور جہاں کے خوبصورت جو منظر ہیں جو کہ خوبصورت دلکش نظاریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہسپیٹل جو کہ ہمارے سامنے ہیں اور ہسپیٹل میں ہم جاتے ہیں انٹرویو لیتے ہیں تو چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس ان سے انٹرویو لیتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے لوگوں کے بارے میں اور کیا رویہ ہے اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ جاڑا ساتھ سے جا کے پوچھتے ہیں تو چلتے ہیں اندر کی طرف اندر کو بھی وزٹ کروائیں گے ڈاکٹر صاحب سے ملوائیں گے اس کے بعد جو ہے ہے پھر آگے کے بعد چیت کرتے ہیں جی دوستو جا رہے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر صاحب کے پاس ان سے بات چیت بھی ہوگی اور ان سے مزید مشورے بھی ہوں گے تو ڈاکٹر ریاض صاحب ہے جہاں پہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ملتے ہیں ان کے بعد اسلام علیکم دوستو بوجھ جگہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس تو آپ سے انتی ملاقات کرواتے ہیں تو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے اسلام علیکم والاکرسلام جی سر کیا حال ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ریاض صاحب محمد صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں تو اس ٹیم موجود ہیں پیڑا فتحال میں تو ہمارے علاقے میں تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم سوالات توڑے کریں گے آپ ان کا جواب دیں گے ہمیں جی جی اچھا یہ ہے کہ ہمارے پیڑا فتحال میں جو لوگ ہیں ان کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ کچھ ہمیں اس کے بارے میں انفارم کریں گے آپ رویہ الحمدللہ اچھا ہے آچھا تو بعض وقت کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کچھ کچھ سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں یعنی انجیکشن آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں لگاؤ لگاؤ باقی عمومی طور پر ایوریج اچھا رویہ الحمدللہ جی تو ان کا کہنا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں کچھ لوگ نہیں سمجھتے تو میرے ان سے اپیل ہے کہ آپ جو ہیں ڈاکٹر صاحب کی جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ باتوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لئے بیٹھے ہیں اور دیکھیں ہمارے پیڑا فتیال میں یہ سرکاری اسپٹل ہے تو مطلب اس کا میں آپ کو وزرٹ بھی کراؤں گا بہت خوبصورت ہے تو یہ جب ڈاکٹر صاحب جب بیٹھے ہیں تو انہوں نے جب بولا ہے کہ آپ یہ انجیکشن وغیرہ آپ لیں تو آپ کا کام ہے وہ لگوانا آپ کے یہ نہیں کہ آپ خود جو ہیں وہ اپنے آپ پر depend کرے گے یار ہم یہ انجیکشن لگوانا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ جب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس آتے ہو تو آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ کیا چیز لگا رہے ہیں یا کیا چیز لگانا چاہ رہے ہیں تو جب آپ کو اتنا معلوم ہوتا ہے تو یہ تو نہیں بنتا کہ آپ ہسپٹل میں آئے خود اپنا میڈیک ایل کھولنے تو اس میں بیٹھنا جو ہے وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا تو جب ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں تو جو ان کی رائے ہوتی ہے اسی پر آپ کو چلنا چاہیے تو ڈاکٹر صاحب سے ہم مزید جو ہے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو جہاں کے لوگوں کو کیا فیسلیٹی جو ہیں وہ آپ دیتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جہاں پہ مفت ہیں جو سرکاری طور پہ ہیں جو جو تدائی لاج ہے نا وہ سارا مفت ہے کوئی پرچی فیس کو نہیں ہے نارمل ڈلوری بچے کی جو نا زچہ بچہ کی ساری خدمات وہ مفت ہیں شگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے عمل کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور باقی فیسلیٹی کا جاتا ہے جو سارے تقریبا سب یہ مفت لگتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دعائی بھی ہے الحمدللہ ہماری جو نا ہچی دعائی آ رہی ہے اور جو نا ملٹینیشن کمپنی کی دعائیاں آ رہی ہیں اچھا تو ڈاکٹر صاحب ایک بندے کی یہاں پہ فیس کی چارج کتنی ہے تقریبا کتنی کے اس کے پرچے پڑھ دیا ہے کتنی کے وہ دعا لے لیتا ہے تقریبا باہر کے نسبت سے کتنا فائدہ ہے یہاں پہ لوگوں کو یہ آپ بتائیں گے ہمیں جو نارمل ایوری جو ہے نا تقریبا آج کل جو شربت ہیں وہ تقریبا ساٹھ ستر فیسے کام نہیں آ رہے اور ایسے ہی انجیکشنگ براہ بھی ایک دعائی بن جاتی ہے نارمل اگر بزار سے لیں تو یہاں الحمدللہ کوئی پیسہ نہیں ہے اور سارا مشرع مفت ہر چیز مفت ہے اچھا تو یہاں پہ جو ایک آدمی آتا ہے اس کی ایک پرچی کتنے جو ہے سرکاری طور پر کتنے کی پرچی بنتی ہے وہ تھوڑا بتائیں گے بس پہلے تو ایک رپیہ لیا جاتا تھا تھا لیکنہ اب کوئی فیس نہیں ہے پرچی کیوئی اور ساری جو نا چیزیں یہاں مفت ہی ہیں تو ہم کچھ کرتے ہیں کہ ہر جو نا دعائیوں نے بزار سے ملے اور بعض کات کوئی چیزیں جو نا دعائی باز کات جو نا وہ ممارے پاس نہیں ہوتی پھر بزار سے لکھ دیتے ہیں اور مشروع بزار کوئی اور ضروری جو چیزیں نا وہ بزار سے لکھ دیتے ہیں بعض کات عام طرح کچھ کی جاتے ہیں کہ یہیں ساری دعائی ملے اچھا تو یہ تھے ڈاکٹر رمیز صاحب آپ ہی آپ کو وزرٹ کروائیں گے ہم ادھر یہ تو ملتے ہیں اس کے بعد تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی شکریہ یہ میرے بانی تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اجازت لیتے ہیں آپ سے تو ملتے ہیں ابھی وزرٹ سند پڑی ہیں وہاں کے کچھ ویو آپ کو کرواتے ہیں ملتے ہیں اس کے بعد جی دوستو چلتے ہیں ہم امرجنسی میں جو کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہی بالکل اپیزٹ میں یہ امرجنسی وارڈ ہے جہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی کچھ ہم جو ہے پوچھتا کریں گے تو چلتے ہیں ان کے پاس تو اسلام نے کیوں سر کیا حال ہے آپ کے جی اللہ کا کرم خرید سر اپنا نام پہلے بتا دیں گے امیر اسان اچھا امیر اسان کا یہاں پہ آپ کتنے عرصے سے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں پانچ سال سے اچھا پانچ سال سے کام کر رہے ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں پیڑا فتیال کے ان کے آپ کے ساتھ جو رویہ ہے یا ان کے جو کچھ بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ وہ یہاں پہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ماشاءاللہ جتنی پیڑے کے پیشنٹ کوپریٹو ہیں اور سب کا رویہ بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اچھا تو آپ یہاں پہ کس کام کرتے ہیں آپ کا ڈسپنسر ڈسپنسر ہیں تو یہاں پہ مطلب لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں آتے ہیں ریش و کافی اچھی ہے پیشنٹ کے یہاں پہ بی ای 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 او پہ بی ای 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 بیسس کے والے سے جو دیکھ جائے تو پیشنٹ ٹھیک آرہے ہیں ہمارے پاس آجا اور یہاں پہ لوگوں پہ آپ مطلب ٹرسٹ کرتے ہیں ہم لوگوں پہ جی بلکل بلکل کیونکہ بہت ایسے بھی ہوتا ہے دوستو کہ بہت بار کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سرکاری اسپیٹل میں جو ہے سرکاری اتارہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یار شاید ہمیں دوائی جا ہمیں جو ہے وہ تہیلی فرام کی جاتی یا ہمیں صحیح طریقے سے نہیں ملتی تو اس کے بعد آپ کو ایمیجنسی کے بعد آپ کو ملواتے ہیں آگے والے روم میں آپ کے وزر کرواتے ہیں تو میڈیکل سٹور ہے ان کا جہاں پہ دوائیوں اگرہ دیتے ہیں اس کا وزر کرواتے ہیں پھر کچھ اور چیزیں ہیں ان کے بھی وزر آپ کو کرواتے ہیں ملتے ہیں اس کے بعد شکریہ آپ کا اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو میں ہوں عشد کمران آپ دیکھ رہے ہیں عشد کمران یوٹیوب چینل جہاں کے مجھے اچھا ضرور پڑی اپنے ٹیچروں کی جو کچھ بھی آئے کہ ہوں وہ اپنے ٹیچر کی وجہ سے ہوں تو میرے استاد مدرم میں میں بہت اسٹیک کہتا ہوں تو میں نے اور مجھے تو یہاں پہ مطلب کہ کوئی آدمی جو ہے وہ لکھنے میں نہیں آئے معلوم نہیں پڑھا کہ جس کے پاس اتنی ہسٹری ہو وہ ہمارے ٹیچر تھے تو میں بہت شکر گزار ہوں ان کا نام راشی منیر صاحب ہے اسلام علیکم موالیکم اسلام کیا لیکم ٹھیک ہے شکر ہے نا سر آپ نائی کیسے ہیں اللہ اللہ ہم اپنے پیڑا فضیاء کو پرموٹ کرنے چلیں ٹھیک ہے سو ہم اپنے پیڑا فضیاء کے بارے میں جو ہماری جہاں کی خوبصورت جگہ یا جہاں کے جو خوبصورت منظر ہیں جو کی پرانے تاریخ ہیں ایک ہے پیڑا فضیاء کی اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا اگاہ کریں انشاءال پیڑا فضیاء اس کا نام کیوں پیڑا فضیاء ایک ایسی جگہ پہ ہے جو پیڑا نما ہے یہاں کیا کہتے ہیں ایک بینٹھنی کے جگہ تھی پیڑی کی طرح یہ یہ پرانے دور کے لوگوں سے سنایا ہے یہ ملک رتاف تھے سندھار سارکھ تھے محمد صدیق صدیق انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سیمیٹی ایٹی نائن میں سیمیٹی ایٹی نائن ندیل سنگھ کے دور میں آباد ہوا تو یہ پہلے شیطر ٹھوکر وہ ایٹی اینڈ آف تکار ملتا اس کے بعد یہ اس کے دو گیڑھ تھے اس کے بعد یہ اس کی وجہ تصمیح کیا ہے یہ کہ لاوہ سے ملک مارون خان کتب خان اور محمد خان یعن تشریف لائے اور ان کا ایک بھائی پیرون خان بھی تھا پیرون خان نے ٹوک بازا اور ٹوک ہم آباد کیا اور فتح خان نے پیٹا فتحال آباد کیا ان کا ایک اور بھائی تھا ممنا وہ لاوہ تھا اب اس کا نام نشان ہی رہا جانے پر کہاں اس کی قبر ہے ان کا ایک اور بھائی مارم خان تھا اس نے تھوہ مارم خان جاتا کیا اس کے بعد ان کا ایک اور بھائی ٹھرن خان تھا جس نے ٹھرنال شہر کو آباد کیا تو یہ افساد رضا سے چلتا رہا ہے پہلے کہتے ہیں کہ ایک رجیل سنگ کے دو سے پہلے ایک اور پیڑا پیڑا کھوک رنگ جو اس کے اثار اب بھی ماں وجود ہے تو اکشاہ پہلے میں وہ کسی بزرگ کی بدعا سے تباہ ہو گیا تھا تو اس نے دعا دی تھی کہ یہ پھر آپ یہ تو نہیں آباد سکتا لیکن یہ ایک بات پھر آباد آباد سکتا ہوگی سیونٹ ٹی 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 نائن میں یہ پھر آباد ہوگا انیس سو اٹھانوی کے مردم کی شماری مدنابی اس کی اواجدگی بنشے آباد دو سو چمالیس افراد پر مجھتے ہیں یہاں لڑکوں کا اور لڑکوں کا ایک ایک ہائی سکول ہے کل ملا کر اس کے ایرئے میں آنٹھ پریمبری سکول ایک میڈل سکول ہے تعلیم اس کی طرح جاری ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ہائی سکول پیڑا فتح ہے انیس انیس میں سے اس کا اجرا ہوا جناب امام دین آف ٹی اس کے پہلے ایڈمسٹر تھی اس کے بعد نائنٹی سکسٹی سیمن میں پریمی کو میڈل کا درجہ دیا گیا تھا جناب علیہ صاحب موزہ ساما ٹسٹک اٹک وہ اس کے پہلے ایڈمسٹر تھی پھر یکم سنمر نائنٹی نائنٹی سکس کو اسے ہائی کا درجہ دیا گیا جناب علام حبیب صاحب آف کنھٹ تنسیل تلگن زلد چکوال اب کا نائنٹ جو ہے وہ جس کہہ کہتے ہیں کسی لابا پہ ہے اس کے پہلے ایڈمسٹر تھی مزید میں آپ کو بتاؤں ہیڈمسٹر تھی ہائی سکول اس کا اجراء آٹھ نومبر نائنٹی ایٹی فور پہلے بیلڈنگ نہ ہونی کی وجہ سے ایک گھر میں یہ سلسلہ جاری تھا پھر گورمنٹ نے بیلڈنگ دی ایٹی سکس میں پہلے ڈاکٹر جناب مبشر حسین صاحب یہاں متعیم کیا گیا اس کا رکبہ تقریباً ست رکھنا ہے آٹھ کمرے ہیں ایک ڈسپنسری ہے اب بھی ڈسپنسر ہے اب جو ہیں وہ جناب علیان صاحب اسکری ایم بی بی سیڈاکٹر ہیں یہ اور بھی بہت سانورہ کام کرتے ہیں یہ جو بیلڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوسترافیس پیڈے فتحہ لگی ہے نائنٹی نائنٹی فائل میں اس کو کیا کہتے ہیں پوسترافیس کا دردہ دیئے گیا لیکن کوئی باقیدہ امارت نہیں تھی یہ دکانیں وہاں پہ اپنا کام کرتا تھا لیکن اس کے بعد سانس افتر مرموم اور راجی شہر محمد اور ماشاءاللہ آجاد محمد نے مل کر ان کی کافشن سے جو بیلڈر پہمیر ہوئی جس میں آپ کی کام جاری ہے دوستو اور ہمارے ساتھ راشی منیر صاحب وہ ہمارے ساتھ کل رہے ہیں اور جہاں جو علاقے کے شہر کے ہمارے نام ہیں میں تو اس سے زیادہ نہیں جانتا کیونکہ ہمارے جو ٹیچر ہیں انہوں نے پہلے بھی ہمیں ہسٹری بتائی ہے تو ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور جو بھی علاقے ہیں ان کے نام وغیرہ اور جو خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ مسیح وغیرہ ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلتے ہیں ان کے ساتھ مزید یہ بتاتے ہیں یہ سب کو جو ہیں وہ بتاتے رہیں گے ابھی میں جو ہیں میں کیمرہ سمالنا ہوں تو یہ مزید آگے آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے ٹھیک ہے سر؟ شیئر پانڈ شیئر پانڈ یہ سب سے پہلے کی رافتالہ باہت ہے پریس چگہ کے بارے میں سر ہے یہ سر ہے یہ پانڈ ہے بہت بڑے طلاب ہوتے ہیں چیک ہمیں ہی سکول کے بیلٹک طبی ہے راہی لکھن سی جان کی بڑا لکھنے ترہا ٹھائی وہ سامنے جگہ ہائی سکول کے بیلٹک طبیعت دی گئی لیکن اب یہ پتم میں چتم ہو چکی ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ سامنے یہاں پر پہلے پیر افتال کے دیائی ڈبا کر رہا تھا کیونکہ جن لوگوں نے ملک فتح خان عباد کیا تھا تو اس نے پہلے جگہ کو سیکھ کیا تھا اچھا اس جگہ کو سیکھ کرنے کے بعد وہ عباد رہی کیونکہ یہ محفوظ جگہ تھی چار طرح کھنزرات ہیں کسی داکے وغیرہ کے کوئی خطرین تھا یہ جو سامنے آپ نظر آ رہی ہے یہ پیر افتال کی ڈیسٹ دکان ہے یہ سامنے اس کے شاپکی پر تھے وہ بھی اب اللہ پہ چاہ رہا ہوں اللہ علیہ وسلم یہ محلہ اگرال ہے یہاں تقریباً اگرال فیملی کے گھر ہیں یہ اگرخان کے اولاد ہیں لینے اگرال کہا جاتے ہیں یہ بھی بار میں عباد ہونے والا محلہ اللہ مرزال ہے یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے یہ مسجد مرزال اسے کہتے ہیں یہ دکھا جاتا ہے کہ یہاں تقریباً مرزال سندگی عباد ہے اس کے علاوہ بٹ اور دوسرے کمام کی یہ محلہ مرزال جو کہ ہمارے ٹیچر بتا رہے تھے محلہ مرزال آپ کو وہاں پہ دکھایا یہ اس کی بیک سائٹ کا تھوڑا وزٹ ہے یہ بھی آپ کو کروا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ تمام گلییں جو ہیں وہ مکمل طریقے سے پکی ہیں اور خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے اور یہ کون سا محلہ ہے سر یہ محلہ احمد آباد ہے جی احمد آباد یہ پیڑ احمد آباد کا آخری ملنا ہے اس سائٹ کے جو اس سائٹ ہے نا اس نے بیس سائٹ ہے اس کا آخری ملنا ہے یہ اب مسجد بنوا رہے ہیں یہ ان کے نام پہ ہے بابا عجی احمد خان بادر ان کے بیڑے یہ مسجد سامنے بنوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس کا آواز کو قبول فرمائے آمین موسیقی 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 جی دوستو اور پہنچ چکے ہیں مسجد جان رحمانیہ میں اور اس کی جو تاریخ ہے یا اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ اندر جائیں گے وہاں پہ جو ہمارے استاد اکرام بیٹھے ہیں ان سے بھی پوشت آج کرتے ہیں اور ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں اور وہ بتائیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ محلہ جو ہے وہ اسی مسجد کی وجہ سے مشہور ہے مسجد رحمانیہ اس کا نام ہے تو محلہ کے بھی نام جو ہے رحمانیہ محلہ مشہور ہے تو چلتے ہیں آگے تو پوچھیں ان سے کہ یہ کب بنا اور کون سی تاریخ تھی کب سے یہ وجود میں آیا اور ابھی اس میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا چل رہا ہے اور پوچھیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے یہاں پر مسیح تعمیر ہوئی ہے اپنے بیان کریں گے اور یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مسیح رحمانیہ میں اور جو کچھ بننے جا رہا ہے یا جو کچھ بھی جو کچھ بھی وہ دعلمات فرام کی جا رہی ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں خود بتائیں گے تو اسلام علیکم سر کیا آپ میں ٹھیک ہے اللہ پاکستان ہے سر آپ جو ہے مسیح رمانیہ کے وجہ سے آپ کے پاس ہم آئے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نسلی و نسلیم علی رسول اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زائد حسین ہے میں اس مدرسے کے جو سکول ہے میں شعب سکول کا ذمہ دار اس مسجد کی بنیاد نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں اور جب مسجد تعمیر ہو گئی تو پھر اس کے اندر مدرسے کا نظام بھی رکھا گیا بچوں جہاں بھی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو ناظرہ قرآن کریم اور اس یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے اور یہاں پہ مدرسے کا آغاز جو ہوا تھا وہ تقریباً 2000 میں سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے بعد جب ضرورت بڑی تو یہاں پہ مدرسے مدرسے کی تعمیر ہے اس کو یہاں پہ اس کی ضرورت محسوس کی تو یہاں مدرسے کی تعمیر بھی ہوئی جس کا آغاز 2006 میں ہوا اور اب بقیدہ یہاں پہ قرآن کریم کی تعلیم بھی دی جاتی ہے ناظرہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ حصہ قرآن کریم بھی پڑھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بچوں کو جو بچے حصہ کرتے ہیں یہاں پہ ہم ان کو سکھ سیندھ ایٹھ کلاس کی سکول کی تعلیم بھی دیتے ہیں جب بچہ ہمارے پاس پارے ہوگی جاتا ہے تو بچہ حافظ قرآن بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈل کلاس بھی پڑھ چکا ہوتے ہیں اور اسی مدرسے کے اندر ایک لائبریری بھی ہے مکتبت الازر کے نام سے اور اس کے اندر ہزار مہ کتابیں ہیں لوگ باز آتے ہیں دور دراز سے بھی آتے ہیں جو یہاں سے لائبریری سے مستفید ہوتے ہیں اور اسی مدرسے کی اوپر کی ویلڈنگ پر شعب سکول بھی ہے جو پرینٹری سیکشن تک ابھی تک ہم نے مدرسے کیا ہے اور پیچی درسری ٹی فر敦 ہم یہاں پر بقیادہ سکولنگ trabajando اور اس کے ساتھ سکول میں بچوں کو ناظرہ قرآن کریم بھی پڑھایا جاتا ہے جی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جی آپ ماشاءاللہ پیڑا فتحال کی پرموٹنگ کر رہے ہیں پوری ماشاءاللہ دنیا کو اپنے گاؤں کا تعالف کروانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ ہمارے پاس مدرسے میں آئے میں اس کے لیے آپ کو بہت مشکور ہوں اللہ کو جزائے خیرت آفرم بہت شکریہ صاحب اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں انٹرویو دیا اور ہمارے پیڑا مدرسے کی جو بھی لوگ ہیں میرے ان سے مزارش ہے کہ جو بھی اتنیلائے ہیں اس کا جو ہے کومنٹ بکس میں انہیں ضرور بتائیں کہ ان کو کیسا لگا مدرسے کی کچھوں جو گینریو اگرہ ہیں جو کچھ ہوئی ہے وہ آپ کو وزرٹ کرواتے ہیں پھر ملتے ہیں آگے آگے کا اور بھی تو تین گاؤں ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اللہ حافظ ٹھو بڑی ہم اس مدرسے کا جب آغاز ہوا تو ہمارے پاس یہ بچے تقریباً چھتر بچے ہوتے ہیں جو یہاں سے حافظ قرآن بن کے یہاں سے باہر گئے ہیں اور ماشاءاللہ بچے ایسے ہیں جو عالم دین بھی بنے یہ تقریباً سب بچوں کے نام ہیں ہم ان کے نام یہاں پر لگائیں ہیں تین اس ساتھ بھی ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے وفاق امتحان دی اور جتنے بھی ان کی تختیم پر نام بچوں کی ان سب بچوں نے یہاں پر وفاق مدارس سے انتحان پاس کی ہوئے اچھے سب سے پاس کی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرسہ دلالخلاقی پہلی برننگ پر ہم نے سکول کا سسٹم میں شروع کی ہوئے یہ سکول بقاعدہ رجسٹرڈ ہے اور پی جی کلاس سے لے کر سکس کلاس تک ابھی ہم بچوں کے سکول پڑھا رہے ہیں جہاں بچوں کی اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی تربیت پر بھی پوری پوری توجہ دی جاتی ہے اور بقاعدہ یہاں پر دعائیں کلمہ نماز اور ساتھ ساتھ برانے کریم ناظرہ بھی پڑھایا جاتی ہے قریب puڑھا رکھا رہے ہیں موسیقی 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 اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پاسٹ میں مازی میں تریڈ قوم کی آوازی زیادہ تھی اس لئے اسے مالا تریڈ دیتے ہیں وہ ٹنکی ہے جو آپ نے ادھر سے آپ کو دکھائی تھی یہ مالا تریڈ کا جتنا بھی وزٹ ہے وہ آپ کو کروا رہے ہیں یہ مالا تریڈ ہے یہاں پہ ایک ہائی سکول ہے یہاں پہ تقریبا یہاں پہ لاری اڈا ہے ہمارا یہاں پہ یہ جتنا بھی ہے یہ مالا تریڈ باناتا ہے یہ دوستو اور یہ ہے پیڑا فدیل کا لاری اڈا تو یہ ہے میرے پیچھے جو ہے نو ساتھ دو ہمارے ٹیچر صاحب بتا رہے ہیں جہاں ناشر منید صاحب کے پیڑا فتیال ہائی سکول ہے یہ بچوں کا سکول ہے سرکاری اور یہ جو ہے چکھنڈی شریف روڈ جاتا ہے اور میرے اس سائیڈ پہ یہ شاپ اگرہ ہیں اس کے سامنے جو روڈ ہے وہ جا رہا ہے تلگنگ اور یہاں پہ ایک ہوتل بھی ہے جو ریفت آجاد کا ہوتل ہے موسیقی موسیقی تو یہ گاؤں میں جاتا ہے شہر کے اندر جاتا ہے تو میں چوک پہ کھڑا ہوں بیک کیمرے سے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں یہ تلہ گنگ روڈ جاتا ہے اور یہ جو کھنڈی شریف یہ ہائی سکول اور یہ جو ہے گاؤں میں اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ سگر جاتا ہے جو مین روڈ پہ ملتا ہے جس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیڑ افتال کا محلہ آئی نائن ہے یہاں تقریباً ایک ہی فیملی کے لوگ بستے ہیں اس لئے اس کا محلہ آئی نائن پڑ گیا ہے یہ پیڑ افتال کا سب سے نئے محلہ ہے جو کی شہد سے باہر ہے یہ شہر سے باہر ہے تھوڑا سا اتنا باہر نہیں ہے اب تو تقریباً شہر کے ساتھ مل چکا ہے یہ چکھنڈی روڈ یہ روڈ جھاٹلا کو جا رہی ہے ملہ آئی نائن کی مدنی مسجد ہے یہ بھی چکھنڈی روڈ پر واقع ہے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں جگہ یہاں کسی زمانے میں کرکٹ کھیلی جاتی تھی اسے کہتے تھے گذاپی سٹیڈیو میٹیل ٹو ہے اور جو پیچ تھی اسے وہ امران کے نام سے مشہور تھی امران والی پیچ یہ آپ کو تقریباً آدھا بیڑا فدیان نظر آ رہا ہے یہ اس کے ایٹھ سائیڈ اور یہ آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں اور ہم آئی نائن کے کچھ بیک سائیڈی لیا ہے یہاں کی مشہور شخصیت چاندی ہے بہترہ زدہ آپ کو مائے آمین سمائنے کرام اس وقت ہم رابتک پل پر کھڑے ہیں چھوڑا اپریل دوہزہ نو کھڑے ہیں اور پہلی توجہ بس پتہ فکرانوی تھی ساس نمبر دوہزہ دس یعنی تقریباً ایک سال پانچ ماہ میں یہ کھڑے کیا گیا تھا یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ کھوان تھا کی سامنے اسے ہم اپنی زمان میں کھو کہتے ہیں یہاں سبزی بغیرہ لگتی تھی لیکن وہ چھوڑا تھے اللہ کھٹا رہے ہیں یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اسے ڈھن کہتے ہیں بابلالخانی آری بابلالخانی آری بچپن جاں نایا کرتے ہیں آپ کو یہ پانی بھی خاف نہیں آرہا سامنے جو نظر آرہا یہ اوپر پاڑی یہ سیل مقامی زمان میں برزہ کہتے ہیں لیکن اب ڈھن کے بعد اسے کارگل کے نام دیا یہ کافی موچھی پاڑی تھی آپ سیلیٹر لگا کر اس کو بھی ختم کر دیا یہ سامنے آئی سکول کی بیٹے کی بیٹے کی بیٹ سائٹ نظر آرہی ہے یہ آئی سکول گرل کی آئی سکول بیٹے کی بیٹے کی بیٹے کی بیٹے کی بیٹے کی بیٹے کی سوٹرن سائٹ ہم سکول کے کھڑے ہیں اور آپ کو بھی دستر آرہیں یہ جگہ جو ایسے کہتے ہیں رکھ رکھ کی اوپر پاکڑی سانس وہ سامنے پہ مدر آرہی ہیں یہ سار اس سے کہتے ہیں آپ کو یہ ساتھ بابشاہ والے چولے ہیں جو کہ یہاں پہ یہاں سے نظر نہیں آرہا یہ سامنے ہی آرہا یہ سامنے ہی ہے سر یہ تو ایسے پاڑی ہے شروع جی دوستو ابھی ہم نے پورے پیڑا فتیال کی جو ہے وہ آپ کو ویزرڈ کروائی آپ کو ہر علاقہ دکھایا جو کہ پیڑا فتیال میں موجود ہے تو یہ تھی کچھ پیڑا فتیال کی مشہور جگہ تھی جو آپ کے ساتھ ہم نے دکھائی ہیں اور بہت شکر گزار ہوں میں اپنے ٹیچر کا اور اپنے سادر کا اکرام کا اور جنہوں نے کہ مجھے یہاں پہ ٹائم دیا اور آج ان کا کافی میں نے ٹائم لے لیا تھا سادر کو میں نے بولا تھا کہ آپ آئیں اور ہمیں ٹائم دے تاکہ ہمارا پورے پیڑا فتیال کو ہم پر موڈ کریں سادر اکرام ہیں ان کے ساتھ اب ہم نے پورے پیڑا فتیال کی جو ہے وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں کی ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں اور کمیٹس باکس میں ضرور بتانا کہ ہماری پیڑا فتیال کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو ارشد کمران کو دیجئے اجازت اللہ حافظ سر تینک اللہ حافظ جی یہ کچھ سموسوں کی ریڈی موجود ہے ہمارے گاؤں میں اور یہ وہ شخصیت ہے محلہ آئی نائن کی مشہور شخصیت ہے یہ چاندی صاحب جو ہیں یہاں کے مشہور تھے جو آپ کو وزر کروایا تھا تو یہ وہاں کے جناب ابھی ہمیں ملے ہیں تو یہ رہ گئے تھے تو ہم نے بھی کہا ہے ویڈیو میں ان کو بھی ڈالنا ضروری ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی موسیقی